اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہا کامد و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہا کامد و مجید دوستو آج انیس نومبر دوہزار بائیس ہفتے کا دن فرنکفرٹ جرمنی کے گردنواہ میں جو موٹر ویس گزرتی ہیں اس پر سفر کرتے ہوئے یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حصال جرمنی کے اندر انچی جنگوں پہ کچھ برفباری ہو چکی لیکن یہ فرنکفرٹ یہ کچھ اتنا انچائی پہ نہیں ہے یہاں پہلی برفباری کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں بریک بریک ہے کوئی جم سڑک پہ گرتے ہی وہ جم بھی نہیں رہی لیکن آغاز ہو گیا ہے برفباری کا یہ ان ممالک میں ان یورپین ممالک میں ہر سال بعض جگہوں پہ تو بہت زیادہ برف ہوتی ہے لیکن بعض جگہوں پہ بالکل ہلکی ہلکی برف کے بعد وہ دوبارہ پگئی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو نظام قدرت اس کے اندر یہ چیزیں بارش ہو گئی برف ہو گئی گرمی ہو گئی سردی ہو گئی یہ سارا صحت کے لیے انسانوں کے لیے فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے آج ہمارا جرمنی کے اندر انسار اللہ جو تنظیم ہے جماعت احمدیہ کی چالیس سال سے جو بزرگ اوپر ہو جاتے ہیں ان کو ہم انسار احمدیہ یا انسار اللہ کہتے ہیں اور ان کا آج جرمنی کا سلانہ شورا شورا اب میں تھوڑا اس کا بھی بتا دوں مجل سے شورا جو شورا کا مطلب یہ ہے اس کا آپ نے قرآن مجید میں بھی لفظ سنا ہوا ہے کہ اس میں پوری جرمنی میں سے وہ لوگ جو خاص نمائندے جیت مثال کے طور پر جہاں بیس ممبر ہیں بیس ممبر انسار کے جو چالیس سال سے اوپر ان کے اوپر ایک نمائندہ جو ان کے وہ پھر وہاں جاتا ہے مرکز میں اور وہ پھر ایک دن مختلف جو امور ہوتے ہیں جماعت کی ترقی ہو گئی تبلیغ ہو گئی لوگوں کی مدد ہو گئی پھر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں جو لوگوں کے ساتھ کس طرح آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے کس طرح ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے درخت لگانے ہیں چیرٹی واق ہو گئی پھر موٹیویشن کیسے کرنی ہے جو بزرگ ہو گئے چالیس سال سے اوپر کہ وہ بار چاڑ کر فلائی قوموں میں حصہ لیا کریں پھر یہ ہے کہ خلیفہ تل مسیح اپنے آقا کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں کون سلائے عمل اختیار کرنا چاہیے بچوں کی جو تربیت ہے وہ کیسے ہونی چاہیے پھر یہ ہے کہ یہ جو دارے ہیں یہاں ان کے ساتھ جو اکو اپریٹ قوانین کی پابندی اور پھر اپنے اگریب بھائیوں کی جو مدد یہ کئی ایسے امور ہیں جس کے اوپر صلاح مشورہ یہ مشاورت ہوتی ہے کہ اس میں صلاح مشورہ کیا جائے اور پھر اس کے مطابق وہ جو فیصلہ وہ ایک ڈیسیجن جو مل کے لیں وہ اپنے آقا کی خدمت میں بھیجا جائے پھر اس کی جو منظوریہ ہے پھر اس کے اوپر یہ ہیں آج کے دور کا سب سے کامیاب طریقہ قرآن کی تعلیم کے مطابق کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ کوئی بھی امر کوئی بھی کام جو ہے وہ بائیمی مشورے کے بغیر نہیں کرتے پھر جس کے اندر ان کی اپس میں جس کو کہتے ہیں تفاق ہوتا ہے وہ والا بھی تو یہ آج اللہ کے فضل کے ساتھ جرمنی کے اندر انسار الامدیہ کی جو نسلانہ مشاورت وہ ہونے جا رہی ہے تو وہ اس کیا کہتے ہیں پروگرام میں شرکت کے لیے بس یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک جو زائم حلقہ ہوتا ہے زائم حلقہ یعنی کہ جو پورا سال کے لیے جو انسار ہیں وہاں ایک جگہ پہ قریب قریب رہ رہے ہیں ان کے تمام امور جو جیسا میں نے ذکر کیا وہ اس کو دیکھتا ہے پھر وہ مذہب ذمہ وار ہے وہ انسار کے لیے اور پھر لیکن پھر اگر تعداد بھی اس سے زیادہ ہو جے تو پھر ایک ایکسٹران مائندہ جو ہے وہ چنا جاتا ہے تو دعا کی درخواست کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے کی تفیق دے اور جو مشورے جو خیال جو تصورات جو ذینوں میں لوگوں کے ہوتے ہیں وہ مصبت ہوں اور اس کا جماعت اہم نہ صرف جماعت اہم دیا کے لیے فائدہ مند ہوں بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں دنیا بھار میں آپ جانتے ہیں آج کا انسان کن کن مسائل سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے آپ دیکھیں ابھی جنگ جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر کسی بھی وقت کوچھ انگاری ایسی ہو سکتی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو عالمی جنگ بن جے گی اور آپ سب جانتے ہیں کہ عالمی جنگ وہ والی عالمی جنگ نہیں ہوگی جو پہلے ہوتی رہی ہیں ہاں جو ایٹم بمب کے ساتھ آٹمی جنگ ہے وہ تو سیکنڈ کے اندر پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اس لیے دعا انسان کا اگر یقین ہے دعا پہ کیونکہ آج کے دور میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ مادیت پرست ہوتے جا رہے ہیں مال کی طرف زیادہ توجہ ہے تو وہ پھر ایسی چیزوں کی طرف جو ہے نا یقین دعا کے اوپر وہ لیں جی ہمارا جو منزل ہماری منزل جہاں پروگرام وہاں آگے باقی انشاءاللہ پھر